اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم ایئر پلوشن کو ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ ایئر پلوشن کیا ہے وہ کون سے پلوٹنٹس ہیں جو ایئر کو پلوٹ کرتے ہیں اس ایئر پلوشن کو کس طرح ریموو کر سکتے ہیں کیا ہمیں ارجیننگ اپروچ ہماری ہونی چاہیے تو ایئر پلوشن سٹارٹ کرتے ہیں ایئر پلوشن ہے کہ جب بھی ایئر میں گیسز درس فیومز یا آرڈرز ہار فل کوانٹی تک ہوں تو وہ اور ایئر پلوشن ہوگی مطلب گیسز ہر چیز ہے ایئر میں لیکن ایک سپیشی کوانٹی سے جب وہ چیز بڑھ جائے گا ہم کہیں گئی ایئر پلوشن ہے اچھا پلوٹنٹس وہ چیز ہیں جو ایئر کو پلوٹ کرتے ہیں وہ اس کے پلوٹنٹس ہیں پلوٹنٹس دو طرح کے ہوتے ہیں پرامری پلوٹنٹس اور سکینڈری پلوٹنٹس پرامری پلوٹنٹس میں وہ آجاتی ہیں جنے سلفر ڈائیکسائیڈ نیٹروزن ایکسائیڈ نوکس ساکس کاربن ڈائیکسائیڈ تو یہ کیا ہے پلوٹنٹس 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 پرامری انہیں کہتے ہیں جو ڈریکٹ کسی چیز سے ایمیٹ ہو مطلب گاڑیوں کا دھوان ہے دھوان سے دھوان کیا ہوتے ہیں اندرنڈ کاربن ڈائیکسائیڈ ہوتے ہیں وہ ڈریکٹ جو اندرنڈ کاربن ڈائیکسائیڈ ہے وہ آپ کا پلوٹنٹ ہے سی او ٹو پلوٹنٹ ہے آپ کا نوکس جب بھی فوسل فیولز کو برن کرتے ہیں پروڈیو سر یہ بھی پلوٹنٹ ہے بر مطلب جو ڈریکٹ پلوٹنٹس پرامری پلوٹنٹس 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 پلوٹنٹ them for example جاتے ہیں وہاں سے جب بارش آتی ہے کاربن ڈیک سے پانی ریاکٹ کر کے کاربونک ایسیڈ بنا دیتے ہیں یہ بھی ایسی ڈکرین ہے اس ہی یہ آپ نے سنا ہوگا جب وہ نہاتے اندہان جب بارش سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ اب ہی نہیں نہانا آپ نے کیوں نہیں نہانا ابھی بارش آپ کو نقصان دے گئے اس کی ریزن یہی ہے وہ جو آپ کے پرامی پلوٹنٹس ہیں ایئر میں ہیں وہ جب واٹر سے ریاکٹ کرتے ہیں وہ ایسیڈ بن کے ایسیڈ بن جاتے ہیں اور ہم جب نہاتے ہمارے اوپر پانی نہیں وہ ایسیڈ ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد جب بارش براج جاتے ہیں پھر نہانے سے کوئی نہیں ہوتا اچھا ایئر پلوٹنٹس سمجھا گئے پلوٹنٹس آپ کو سمجھا گئے لیکن اس کا ایک اور نقصان ہے سرویز کہتے ہیں تقریب پلوٹنٹس کے وجہ سے ہر انسان کی ایک سے دو سال تک زندگی کم ہو کے رائے گئے اب آپ پلوٹنٹس سورسز کون کون سے ہیں پلوٹنٹس کہاں کھاں سے کریٹ ہوتے ہیں فور مین سورسز ہیں پہلا ہے سٹیشنری سورسز سٹیشنری مطلب فکس سورسز وہ کون سے ہیں انڈرسٹری انڈرسٹری فکسٹ ہے نا مووو نہیں کر رہے نا اس کا اس کے وہ گیسز ریلیز کر رہی ہے ڈینجرس اگزاسٹنگ کے بعد اور وہ ڈمپ کر رہی ہے سالیڈ ویسٹ ویسٹ تو یہ سٹیشن سلویشن نہیں ہے پاور پلانٹس پاور پلانٹس موسیلی آپ کے فیول پر آن ہوتے ہیں پیٹرل پیٹرول پر ڈیزل پر آن ہوتے ہیں جب یہ رن ہوں گے تو اگزاسٹ گیس اس کی بھی ہیں سیوش ٹریٹمنٹ ہمارے جو گھر ہر گھر سے جو ویسٹ ہے موبائل سورسز موبائل مطلب موشن وہ سورسز جو موشن میں ہو کارس ٹرکس بسس موٹر سیکل وہیکل اب یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ جب موب کر رہے ہیں کیا ان سے ان برنٹ گیسز ریلیز ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا ہو جو پرانی گاری گاری ہے نا تو وہ زیادہ دھوان ریلیز کر رہے ہوتے ہیں ان کا دھوان بھی زیادہ ہے دھوان بھی کالا ہے تو یہ کچھ فیکٹر ہے یہ چیزیں کیا بتاتے ہیں میں آپ کو آگے ڈسکس کرنے والوں پھر ہے ایڈیا سورسز کچھ جس میں لائف سٹوک فرٹی لائزر آئیل ایڈ گا سٹیز اب سٹیز ایک سپیشفک ایڈیا میں آج گیا ہے نا جو وہ لائف سٹوکس ہیں فرٹی لائزر ہیں یہ ایک ہی ایڈیا پولوشن میں کنسیدر ہوتے ہیں پھر ہے نیچرل ریسورسز پولوشن سے ہم کاز نہیں کر رہے نیچرل بھی کازنگ ہیں فائر ایڈیمپل وولکینوز ہیں وولکینوز جب آتش سائنگ کا عمل کیا ہوتا ہے وہ ناکس آکس پروڈیوز کرتے ہیں پھر جنگلات میں آگ لگ جاتے جب جب بھی آگ لگے گی پولوشن تو کریٹ ہوگی کون سے کامن ایئر پلوٹنس ہیں جو ڈسٹرب کرے ہمارے سسٹم کو فرسٹ ہے کاربن مونوکس آئیڈ سیو یہ بہت خطرناک گیس ہے دیکھیں جب بھی کوئی چیز برن ہوتی نا اگر وہ پراپر برن ہو جائے وہ سیو ٹو بنے گی اگر انکمپلیٹ برن ہو سیو بنے گی تو لکڑی کو ہم برن کر رہے ہیں اگر پراپر لکڑی برن ہو گئی تو آئی تھی اینڈ جو گیس ریلیز ہوگی وہ کاربن ڈی اکسائیٹ ہے اگر پراپر برن ہو جو گیس ریلیز ہوگی وہ کاربن مونوکس آئیڈ ہے تو ہمارے انجنز گارڈیوم کی افیشنسی آپ نے کیا سنے گارڈیوم کی اپنی افیشنسی سنی ہوئی ہے ڈیزل انجن کی آپ تو 40% 40% برن ہو رہا ہے 60% وہ ویسٹ ہو رہا ہے تو کیا ہے وہ جو انبرٹ کاربن ڈائی کاربن اکسائیٹ ہوتی ہے کاربا مونوکس آئیڈ ہے اور یہ ہے ڈیج نوز یا وامنٹنگ کی ریزن ہے دوسرا میجر پلوٹنٹس ہے نیٹروجن ڈائی اکسائیٹ یہ کیسے پروڈیوز ہوتی ہے جب بھی کمبشنر فیوز برن ہوں گے پاور جنریشن ہوں گے پروسسس انڈسٹریز ہوگی وہیکل اگزاست ہے تو یہ وہاں سے پروڈیوز ہو رہی ہے اور یہ آئی ڈیجشن کا کام کرتا ہے انڈسٹری میں جائے نا انڈسٹریز میں وہ کچھ کچھ فاصلے پر نا ایک اتنے سے جگہ بنی ہوتی ہے وہاں سے پانی کا شاور آ رہا ہوتے ہوتا ہے فریش وہ صرف آئی واش کے لیے ہوتا ہے تو ایڈیجشن ہوتا ہے دوسری میں تو یہ بہت ہے پھر ہے گراؤنڈ لیول آزون یہ یہ بھی میڈیا پلوٹنٹس ہیں ایک ہے سٹیٹس ٹوپ میں آزون وہ اور ہے اس کا کام تھا کہ جو سورہ سے ریڈیشنز آ رہی ہیں اسے کنٹرول کرنا ہے لیکن اس آزون کا اور کام ہے یہ آزون بندی کے اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں جب بھی جو آپ کے ناکس ہیں نیڈ ناکس ہیں جب ہیڈروجی کارمن سے یہ رییکٹ کرتے ہیں یہ آزون بن جاتے ہیں اور یہ نا اسے بریڈنگ ایشیوز ہوتے ہیں اور جو ایئر پلوٹنٹس کی ریزن ہے وہ لیڈ ہے لیڈ ہیوی میٹل ہے یہ بہت ڈینجرس ہے یہ موسٹلی جو وہیکل کے اگزار سے ہوتا ہے جو گارڈیوں کے دھویں میں ہوتا ہے دیکھیں گارڈیوں اگر آپ دھوان دیکھیں نا سموک دیکھیں تو کچھ دھویں نارمل ہوتے ہیں اور کچھ موسٹل بلیک ہوتے ہیں کوئی دھوان کتنا بلیک ہے بلیکش ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس میں لیڈ کتنا ہے جس کی جتنی لیڈ کی کونٹی زیادہ ہوگی وہ تنا خطناغ ہوگا وہ اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈ تھا اس پہ کام کیا ہے انوارمنٹل پروٹکشن جنسیز نے ہم فیول میں یہ لیڈ ہے نا برن ہو رہا تو وہ جو انوارمنٹل جنسیز ہیں انہوں نے یہ کہا ہو ہے کہ جب آپ آئیل یا گیس کو پیوریفائی کر رہے ہوں اپنے موسٹل بلیکشن کرنا چاہ رہے ہوں تو وہاں لیڈ کی جو کونٹی ہے اس سے آپ الیمنٹل کریں اب تو لیڈ کی کونٹی بہت کم ہوگا ہے یہ نقصان یہ ہے کہ ہمارے یہ نرور سسٹرم کو بھریک کر دیتا ہے مطلب اتنا ڈیجر سے پھر فورت ہے پارٹیکولیٹ میٹرز یہ کہتے کسی ہیں جو بھی آپ کی سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں نا سموک میں آ جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے بارڈیز کے لیے ہارے پارٹیکولیٹ ہیں اور یہ ہماری بارڈیز کے لیے ہارے پھول ہیں آپ کو بیسکس یہ تھے آپ آپ کو نا پروچز بتاتے ہیں کہ کنٹرول آپ کس طرح کر سکتے ہیں چیزوں کو سب سے پہلے ہے ایڈمنیسٹریٹیو اپروچ آپ کا کام پلیس میکنگ ہوتے ہیں تو آپ کو ایڈمنیسٹریٹ بتاؤنا چاہیے دیکھیں پہلا تو بیسک ہے اور ایمپلیمنٹ میں موسٹلی ہوتا ہے کہ جو انڈسٹریل زون ہے وہ سٹیٹس سے اوٹسائیڈ ہونا چاہیے اب ملتان کے بات کروں لہور کے بات کروں تو بہت سے ایسی انڈسٹریز آ جاتا ہیں انڈسٹریل زون ہوتا ہے وہ شہر سے دور ہوتا ہے لیکن انڈسٹریل زون شہر سے دور بھی آنا پھر اس کے لئے اب آدھی بن جاتا ہے پھر وہ شہر بن جاتا ہے کرسن یہاں رائز ہوتا ہے کہ جب وہ پھر شہر بن گئے آپ کیا کریں پھر شہر بن گئے ہے تو آپ کو انسینٹیوز دینے پڑیں گے ٹیکسٹ فری کرنا پڑے گا کچھ عرصے کلوریس انڈسٹری کو وہاں سے شفٹ کرنا پڑے گا ہمارے ملتان میں بھی ایسی ایسی ایک فیکٹری ہے پہلے وہ اکیلی تھی پھر اب اس کے پاپولیشن آ چکی ہے لیکن اب وہ وہاں سے شفٹ نہیں ہو رہی جو روڈ ہیں ان کے ادھا پریٹس لگا دیں تاکہ پولوشن فری رہے ہیں آپ کے انوائیمنٹ جو ریگولیٹی اتھارٹیز ہوتی ہیں جو چیک انڈ بیلنس کرتے ہیں مطلب اپ یہ یہ بھی ایک جنسی ہے نا جو چیک انڈ بیلنس کرتے ہیں ڈیفرنٹ سٹینٹرز کا ڈیفرنٹ پیرامیٹرز کا وہ ڈیوز ہو نہیں وہ اپنا کام کریں وہ موبیلائز ہوں مپراپا چیک انڈ بیلنس کریں کہ کون سی چیز مطلب اگر کوئی انڈسٹری سلفر ڈیکسیڈ ریلیس کر رہی ہے تو وہ انوائرمنٹ میں کتنی کر رہی ہے پھر ایک جو پلیسی میں کر رہا ہوئے اس چیز کو سٹیٹ کر رہے آپ پیٹرولیم کے جب ریفائنگ کر رہے ہوں کس طرح کر سکتے ہیں ایر کنٹرول جو ایر پلوشن کنٹرول ایکوپمنٹ سے ہم انہیں یوز کر سکتے ہیں مطلب ایر نے تو ریلیس ہونا ہے گیس نے تو ریلیس ہونا ہے لیکن فیلٹر سے پاس کر دیا جائے اب انٹرنیشنل یہ روز ہیں کہ جب ہیڈوژین ڈیسلفائید ہے ایسٹو ایسا ہے وہ ایر میں ایک ڈریکٹل ہی جائے گی نا تو وہ بہت بہت کازیں گے تو جتنی بھی ڈنسٹریز ہوتی ہیں وہ ایس ٹو ایس اور ایسا ٹو کو سالیڈ سلفر میں چینج کرتی ہیں سالیڈ سلفر میں چینج کر کے اسے لیدہ بیچتی ہیں ان کا سالیڈ سلفر اتنا ایکسپینسیو نہیں بکتا لیکن انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ہی سٹپ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایمیشن ریٹ ہے وہ آپ کنٹرول کریں اس کے لیے جو پاکستان کہتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پوری ہو سکتے ہیں لیکن یہاں جو کول ہے اس کی سلفر کونٹنٹ بہت زیادہ ہے تو سلفر پہ ایک الہیدہ بھی ایکسپینسیو رہے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس کو انسٹرال کریں کہ نہ کریں کیونکہ نیٹ نیشن کے مطابق ہمارا کنٹری اتنی پولیوشن جنریٹ نہیں کرتا جتنا اس سے افیکٹ ہو رہا ہے ہم تقریبا سیون ڈاپ موسٹ کنٹری ہیں جو پاپولیوشن جو ایر پولیوشن سے افیکٹ ہو رہے ہیں اچھا اب دیکھتے ہیں کہ ایر پولیوشن اور پاکستان کا اپس میں کیا تعلق ہے پہلے وہ یونیٹین پیشن کی ریپورٹ ہے کہ پاکستان جو پولیوشن ایمیٹرز میں تھرٹی فرسٹ نمبر ہے لیکن یہ افیکٹ جو ہو رہا ہے وہ سیونتھ نمبر پہ ہے پاکستانی گورنمنٹ نے کچھ کام ہم کیے ہیں کہ ہاں جی بلگل کیے ہیں کہ ایک ایجنڈا ہے ایجنڈا ٹونٹی تھرٹی پاکستان اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا الہمبردار ہے کہہ رہا ہے کہ میں اسے ایمپلیمنٹ کروں گا ایک ہے پاکستانے پولیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پروڈیکٹ انسٹال کیا تھا ریسٹوریشن اینڈ ریہابلیٹیشن آف مین گروز ایکو سسٹم اور یہ سیل سمندر کے ساتھ ہے پھر بلینٹریس نامی ایک پروڈیکٹ پاکستان سب لانچ کیا گیا تھا کے پی کے گورنمنٹ نے 2014 میں جس میں انہوں نے تقریباً 3,50,000 ہیکٹرز آف جو ڈیگریڈڈ لینڈ تھا اس کی کیریگ پیچٹی ایمپروو کی اس ایکالوجیکل سٹور کیا ہے اس کے علاوہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ہم وارٹر پولویشن کو ڈسکس کرنے والے ہیں اللہ پاکستان سب کو سلامت رکھے آباد رکھے اور اس پلی لیسٹ میں تو آپ کو صرف انوارمنٹل سائنسی سے چیزیں ہی ملیں گے اگر آپ اگر چینل کی پلی لیسٹ میں جائیں گے وہاں آپ کے لئے بہت چیزیں سلامت رہیں آباد رہیں اور دعاوں میں یاد رکھیں